اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہد خریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں واتس اپ انکٹ سپیشل پروگرام اب اس وقت یہ پروگرام پیش کرنے کا ہمارا مقصد ہے ناظرین کہ کل چار جنوری ہفتہ دو بہر دو بجے ون میلین مارچ جے ایسی کی جانب سے جو منخط کیا جا رہا ہے لور ٹائنگ بند اندرہ پارک دھرنا چوک پر اس کے لئے تیاریاں مکمل ہو چکی ہے اور آج اس وقت میں ایک ریسپانسیبل سٹیزن اور ایک ہندوستانی ایک سینئر جنرلسٹ ہونے کے ناتے واتس اپ انکٹ پروگرام کے ذریعے عوام تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس ملین مارچ کو کامیاب بنانے کے لئے جے ایسی کے عراقین نے عوام سے اپیل کی ہے پر امن کامیاب بنانے کے لئے میں آپ کو بتا دوں ناظرین آج جے ایسی کے خائدین گئے تھے دھرنا چوک مہینہ کرنے کے لئے انتظامات کا ہو گیا ہے ایک بات میں انکٹ پروگرام کے ذریعے ہمارے ناظرین تک عوام تک پہنچا دینا چاہتا ہوں جو بہت ہی ضروری ہے ملین مارچ ایک ہسٹورک پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے نرسی، سی اے، انپی آر کو لے کر اس کی مخارفت کرتے ہوئے ہیدر آباد میں سب سے بڑا احتجاجی مارچ پولیس کی جانب سے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور بہترین انتظامات کیے گئے ہیں اس ملین مارچ کو کامیاب بنانے کے لئے ایک طرف جے ایسی کوشش کر رہی ہے دوسری طرف پولیس بھی کوشش کر رہی ہے کہ پیسفل کامیاب ہو جائے اور ہم اس بات کی تلاب کو دے دیں کہ ٹینگ بند، اندرہ پارک، اشک نگر ان علاقوں میں جہاں مارچ ہونے جا رہا ہے وہاں پر پولیس کی چھونی رہے گی اور ہر طرف خصوصی سی سی ٹی وی کیمراز تائنات کر دے گئے ہیں یعنی کہ دن میں بھی سڑک پر سوئی گیری ہوگی تو سوئی کو بھی ٹریس کر سکتے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ ان سی سی ٹی وی کیمراز کے ذریعے میں اس لئے آپ کو یہ اطلاع دینا چاہ رہا ہوں کہ ملین مارچ پیسفل کامیاب بنانے کی کوشش کرنا ہے سب کو یہ سندیج دینا ہے سنٹرل گورنمنٹ کو کہ ریجیکٹ سی اے اے انہار سی یہ کوشش ہے افائے بازار میں یہ بھی چل رہی ہے کہ اس ملین مارچ کو ڈسٹرپ کرنے کے لیے کچھ شر پسند اناثر کوشش کریں گے ایسے بھی افائے چل رہی ہیں تو جے ایسی کے خائدین نے آلڈیڈی اناؤنس کر دیا ہے کہ شر پسند اناثر کوشش کریں گے تو جے ایسی کے کوئی تعلق نہیں ہوگا اور آپ کو بتا دیں پولیس ہمارے یہاں ہیدراباد کی گنگا جمنا تحضیب برخرار ہے ابھی تک ایک بھی وائلنٹ انچڈنٹ نہیں ہوا ہے اور نہ ہوگا کیونکہ یہاں پر ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی لوگ مل جھل کر گنگا جمنا تحضیب خائم رکھے ہیں پولیس بھی چاہ رہی ہے کہ تحضیب خائم رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں ناظرین اگر کوئی نوجوان لڑکا جلوس میں ڈسٹرپ کرنے کے لیے کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو پولیس یاد رکھئے چھوڑنے والی نہیں ہے سی سی ٹی وی کیمرہز ہر طرف لگے ہوئے ہیں ٹریس ہو جائیں گے کیسز بکھوں گے جیل ہو جائیں گے میں ایسی سینئر جنرلسٹ آپ کو ایک بات کی اطلاع دے تو انکٹ پروگرام کے ذریعے دس دس پندرہ پندرہ سال سے کمینل کیسز اینٹی نیشنل کیسز میں نوجوان بچے جو ملوی سے آز تک عدالتوں کی چکرے کاٹ رہے ہیں جیلوں میں ہیں پولیس ٹیچنوں کی چکرے کاٹ رہے ہیں ان کی زندگی برباد ہو گئی ہے تو ایسی کوئی حرکت نہ کریں نوجوانوں یا جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں کرنے کا ارادہ رکھ رہے ہیں ایسے ہفائیں چل رہے ہیں بازار میں وہ لوگ ہوشیار ہو جائے ہیں آپ لوگ کی زندگی برباد ہو جائے گی کسی خابل نہیں رہیں گے آپ لوگ صرف کوٹوں کے پولیس ٹیچنوں کے جیلوں کے چکرے کاٹ کریں گے لہٰذا ملین مارچ کو پیس فل کامیاب بنانا ہے جی ایسی کے خواہد عمجداللہ خان خالد ایم بی ٹی کے سپوکسمن اور کنوینر مشتاق ملک اور دوسرے خواہد دن نے آج مہینہ کیا انتظامات کا جو کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور ان لوگوں نے پولیس کی بھی تعریف کی ہے کہ بہترین وسیط تر انتظامات کیے ہیں پولیس کی جانب سے تو انکٹ پروگرام کے اختتام سے خبر پھر ایک بار میں ہاتھ جوڑ کر ان لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں جو ملین مارچ میں شرکت کر رہے ہیں کہ پیس فل پر امن طور پر مارچ کو کامیاب بنائیے اور جو شر پسند اناثر ایسے ہفہیں چل رہے ہیں کوشش کریں گے کہ مارچ کو ڈسٹرپ کریں ایسے لوگوں کے لیے وارننگ سمجھئے آپ لوگوں کی زندگی برباد ہو جائیے کیونکہ پولیس بہت الٹ ہے گنگا جمنا تہذیب برخرا رکھنا ہے اور سی سی ٹی وی کیامراز میں اگر آپ کے درشی آ جائیں گے تو آپ کی زندگی برباد ہو جائیں گے یہ سوچ لیے اگر ایسا کوئی ارادہ رکھ کر آتا ہے شر پسند اناثر تو مت آئیے مت آئیے that's it یہ تھا ایک وارچ اپ انکیٹ پروگرام کے ذریعے میں بالخصوص ایک میسیج دینا چاہ رہا تھا عمل کریے اور مارچ کو کامیاب بنائیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ